کہ کیا ایسا تو نہیں ہونے جا رہا ہے کہ کچھ اور صوفی محمد یہاں بھی پیدا ہو جائیں گے اور کیا ہمارے فوج کو اس مردانگی سے لڑنا پڑے گا ان لوگوں کے خلاف مجھے ایک خدشہ ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پاک افغان بورڈر سکیور ہے اب تک تو اللہ کے فضل سے سکیور ہے اللہ کرے کہ یہ رہ سکیور تو انفلیکس نہیں آئے گا کہ وہ لوگ آکے یہاں جوائن کر لیں ان کو وہ تو پیدایشی طور پر ملیٹنٹ ہیں برث ملیٹنٹ گن جو ہے وہ ان کے بعد اسے لٹکی رہتی ہے پوری سوسائٹی میں تو ایک تو پاکستان کے اوپر اس کا یہ ایمپیکٹ کہ وہ جو جشن فتح منایا جا رہا ہوگا اس کو سیلویٹ کرنے کے لیے پتا چلے یہاں بھی جلوس نکل رہے ہیں تو وہ خطرناک ہوگا اس کے لیے ہم تو کرتے ہیں امریکہ نے ایٹم بوم جیپین پر مارا جیپین کہا سپر پار بن گئی ہے دیکھیں دنیا کی لیڈنگ ایکنومک پار ہے ویٹنام جس کو برباد کر کے ہے ویٹنام کہاں ہیں اور اس کے بعد امرجنس آف چائنہ انٹو دی مارکٹس ٹھیک ہے اب ہم نے طالبان کے پاس اگر اگر میں ابھی بھی کوشن مارک ڈال کے کہوں گا اگر تو ان میں اکل آگئی ہے انڈی آر ورکنگ جس طرح کہ ہے چینج طالبان تو ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ پاکستان کو بھی استعمال کریں باقی نیفرنگ کانٹریز کو بھی استعمال کریں اور گرو انٹو اپار آنے والی ایک کل جو ہے اس پر کیا ہوگا چین روس ایران پاکستان بانڈیز کے اوپر ہیں تاجکستان کیا ہوگا کون آرہے ہیں لوگ ہم ان کو جانتے ہیں ایک تو ہمیں جیر میں رکھا تھا کس کے کہنے پر جیر میں رکھا تھا یہ سوال بھی تو اٹھایا جائے گا اور اس کا کسی نے کسی کو جواب تو دینا ہوگا کون ہیں یہ لوگ ہمیں اس کو اس لیے ماننے کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ قتل نہیں کریں گے وہ بچیوں کو پڑھنے دیں گے سکولوں کو بند نہیں کریں یہ پی جے میر جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے بہت ابھی ابتدائی دن ہے ابھی توہا میں ان کا ڈائلوگ جو جنم لے گا کون آئیں گے طالبانس کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں طالبان کا کوئی ہم سے بھولا ہوا نہیں ہے چاہے وہ سوویٹ اونین اقلال بڑھنے والی مجاہدین تنظیمات میں تھے یا بعد میں جو حکومت بنی تھی ان کی تین سال میں ان کو تھے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس لیے کہ اپنے برے دنوں میں سارے پاکستان میں رہے ہیں اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑے بڑے نام ایسے ہیں جن کو تحفظ ہماری انٹیلیجنس سکورٹی ایجنسیز نے باہم پچھایا تھا کہ گھر لے کے دے کے چاہے وہ کوئٹہ میں تھے چاہے وہ لاہور میں تھے I hope you understand so we know who the talibans are اب ہمارے ہاں strategists کو یہ تیہ کرنا ہے کہ how will we deal them now that there is a new shape or new form of talibans اب یہ this is a very pinching question اب آپ نے جو ایک چھوڑا ہے دیکھیں what is a taliban a taliban was a freedom fighter for afghanistan not for pakistan اب وہ create کیا گیا اب وہ create کیا گیا because we didn't want to enter into the war they fought the war لیکن what does a taliban stand for اس کا کوئی پولٹیکل ایکومن ہے اس کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤن ہے کان سے کان ہے they had the experience what experience to run the government no 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 now they have learnt it no 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 پیجا بات کھو طالبان نے they have been in government for three years oh sir اب تو is this what we are ending up in this is what they are doing it sir آپ یہ دکھیں مجھے یہ بتائیں انہوں نے دوہا میں انہوں نے پروف کیا ہے انہوں نے پروف کیا ہے امریکن کے ساتھ انہوں نے پروف کیا ہے اصل میں دوہا کی بات کر رہے ہیں اب یہاں پر میرے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ جو کچھ بھی امریکہ نے ان کے ساتھ تیہ کیا ہے کیا امریکہ ان کو ایران چین اور روس کے خلاف کہیں استعمال تو نہیں کرے گا بلکل نہیں اگر میں آ رہا ہوں اسی پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اس کے علاوہ جو ان کی امیج تھی اس کو انہوں نے ختم کیا اور آخری بات ایک بات اور کر دوں جہاں تک آپ کی ایکسپٹنس چائنہ وغیرہ کی بات ہے تو میری بات آج آپ لکھ لیں جس دنیا حکومت بنائیں گے چائنہ رشیہ ایران ترکی پاکستان اس ریجن کی تمام فورسیز انہیں ایکسپٹ کرے گی میں آپ کی بات کو یہ آگے بڑھا دیتا ہوں یہ یاد رکھئے کہ اس نوبت تک پہنچنے سے پہلے ایک ایسا ٹائم بھی تھا پچھلے چند ہفتوں پہلے جب آہ تالیبان کا ایک ڈیلیکیشن رشیہ میں تھا دوسرا ایران میں تھا تیسرا جو ہے چائنہ میں تھا اور چائنہ کے پرائیم انسٹر نے ریسیب کیا ان کو اور ٹرکی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تو تعلقات ان کے بہرحال اس لیے ہیں کہ we have been their host اور ٹرکی is going to be their new host بہر سے میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے پتا ہے کہ ہاتھ جگہ جا رہے ہیں لیکن جو دیکھیں دوہا میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں تیہ ہوئی ہیں تالبان کے ساتھ اور ان دوہا مذاکرات میں جنگوں کا میں نے نام لیا یہ بھی تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تالبان ایران میں بھی گئے اور ایران کے ساتھ ان کے ڈیریکٹ بات بھی ہوئی لیکن امریکہ کا ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کو میں یاد کرنا چاہتا ہوں امریکہ اس خطے سے اپنے جو مفادات ہیں جو اس کا انٹرسٹ ہیں ان سے کیسے چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھے خطشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ کسی سٹیٹ پر ان کو پھر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے ان ممالک کے خلاب میرا یہ ہے جو طالبان نے بہت پہلے کہہ دیا کہ نہ ہم اپنی زمین کسی کی اجازت دیں گے کہ وہ کسی کے خلاف استعمال کرے اور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں اس طرح القاعدہ اور الجیش کے مطابق جو ادھر ٹریننگ کیمپ اور فراری کیمپ بنے ہوئے تھے اس چیز کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے جہاں جہاں امریکہ نے اس قسم کی جنگ لڑی ہے وہاں وہاں کے لوگوں نے کبھی بعد میں امریکہ کا ساتھ نہیں لیا ساکھ بڑی بات کیا ہے بی دیٹھ کمبوڈیا بی دیٹھنام بی دیٹھنام بی دیٹھ ایون عراق اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آتے ہیں اپنی سپر پاور کے بخار میں اور سمجھتے ہیں کہ وہاں کی وہ ڈمگرافیک میک بھی چینج کردیں گے لوگوں کی جو روایات ہیں جو ان کی انہیرٹیڈ وہ بھی چینج کردیں گے اور اپنی مرضی کی ایک حکومت میں بریک پہ جا رہا ہوں اور بخاری صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی کہتے ہیں دریال کو کوزے میں بند کر دیا دریال کو کوزے میں ایسے بند کیا کہ اپرل 1975 ہیلیکاپٹر اوپر روڑ رہا ہے سویڈی لگی ہوئی ہے ایمبیسی میں سائیگون میں اور امریکی اس ہیلیکاپٹر سے باہر جا رہے ہیں اور اب اگست 2021 میں ہم نے کابل میں مجھے دیکھا یہ بخاری صاحب نے کائنا چاہتا آپ ایران بھول گئے ایران میں تو خیر ایران میں ہوا پھر انہیں ریٹیلی ایٹیٹ کیا پھر انہوں نے اس پر سینچنز لگائیں اور پھر وہ چل رہا ہے ابھی تک لیکن ان دونوں مقامات پہ جو ہوا یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ویتنا میں وہ کیا بگاڑ سکے امریکنز ان کا اور کیا بگاڑ لیں گے یہ افغانستان میں ان تالوان کا میرا خیال ہے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کہ کیا ایسا تو نہیں جا رہا کہ کچھ اور صوفی محمد یہاں پہ پیدا ہو جائیں گے اور کیا ہماری فوج کو اس مردانگی سے لڑنا پڑے گا ان لوگوں کے خلاف مجھے ایک خدشہ ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو تو اس کا ایمپیکٹ پاکستان پر ضرور آئے گا اس لیے کہ یہاں پر ہمارے ہاں بہت ساری سوشل پولٹیکل پارٹیز ریلیڈیو پولٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جو ان کی ہمدرد ہیں جو رائٹ ونگر جن کو ہم ٹرم کرتے ہیں چھوٹی تعداد میں نہیں ہے آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہوا ہے جو ان کی قوت کیا ہے آپ نے پی ڈی ایم کے ذریعے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ ان کے رضاکاروں کا حال کیا ہے تو ایک یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آئے گا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری جو وہ کہتے ہیں نا سیاسی اور اسکری قیادت ایک پیج پہ ہے انہوں نے اس دفعہ غالباً افغانستان کے بارے میں شاید بہتر کام کیا ہے یہ وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں سب کچھ کے یہ ہونا ہے لہٰذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پاک افغان بورڈر سکیور ہے اب تک تو اللہ کے فضل سے سکیور ہے اللہ کرے کے یہ رہے سکیور تو انفلیکس نہیں آئے گا کہ وہ لوگ آکے یہاں جوائن کر لیں ان کو وہ تو پیداشی طور پر ملیٹنٹ ہیں برث ملیٹنٹ گن جو ہے وہ ان کے بادو سے لٹکی رہتی ہے پوری سوسائٹی میں جی تو ایک تو پاکستان کے اوپر اس کا یہ امپیکٹ کہ وہ جو جشن فتح منایا جا رہا ہوگا اس کو سیلویڈ کرنے کے لیے پتا چلیں یہاں بھی جلوس نکل رہے ہیں تو وہ خطرناک ہوگا اس کے لیے ہم تباک کرتے ہیں کہ ہماری اتھارٹیز نے کنسرن اتھارٹیز نے مناسب کام کر رہا ہے بہت بات کی ہے لیکن جس چیز کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے ایز ریاست اپنا ہومورک مکمل کیا ہوا ہے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ نہ ہماری اسکری قیادت میں کوئی کنفیجن ہے نہ ہماری حکومت میں کوئی کنفیجن ہے نہ ہمارے ڈبلومیٹس میں کوئی کنفیجن ہے افغانستان کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے ریفیوجیز کے حوالے جو کچھ انہوں نے پلان اے پلان بی بنائے ہوئے ہیں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا پلان اے پلان بی سب بنے ہوئے ہیں کہ اگر تالبان آ جاتے ہیں تالبان اگر اگر تالبان ادھر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا انٹرنیشنلی پاکستان کیسے لے کے چلے گا ریجنلی کیسے بیننس آؤٹ کرے گا یہ یہ تمام چیزیں ہوں گی اور جس طرف آپ بات کر رہے تھے کہ لڑائی وغیرہ کی میں لڑائی کی بات نہیں آپ وہ میں نے لڑائی کی بات جو پاکستانی تالبان کی طرف وہ آپ اشارہ کر میں نے کسی کا کوئی نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن میں آپ کو کلیر بات کر دوں میں آپ کو آج میں یہ بات اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ ہمارے میں بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تیار ہیں الیٹ ہیں